نصیر الدین شاہ نصیر الدین شاہ اتر پردیش کے ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوئے نصیر الدین شاہ اس وقت تک ڈیٹھ سو سے زیادہ بھارتی فلموں میں کام کر چکے ہیں محمد اسماعیل مموٹی محمد اسماعیل مموٹی کیرالہ کے مسلم خاندان میں پیدا ہوئے اور یہ چار سو سے زیادہ تمیل فلموں میں کام کر چکے ہیں شارو خان شارو خان نئی دلی کے ایک مسلم پریوار میں پیدا ہوئے اور ان کی فیمس موویز میں دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے کل ہو نہ ہو کبھی خوشی کبھی غم اور اس وقت تک شارو خان سو سے زیادہ بارتی فلموں میں کام کر چکے ہیں سلمان خان سلمان خان کا جنم بھی ایک مسلم خاندان میں ہوا سلمان خان کو بجرنگی بائی جان، دبانگ، میں نے پیار کیا جیسی موویز سے شہرت ملی سلمان خان اس وقت تک اسی سے زائد بارتی فلموں میں کام کر چکے ہیں آمیر خان آمیر خان بھی بمبئی کے ایک مسلم پریوار میں پیدا ہوئے آمیر خان کی ٹاپ موویز جن کی وجہ سے ان کو شہرت ملی لگان، تارے زمین پر، دنگل آمیر خان پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں نواز الدین صدیقی نواز الدین صدیقی بھی اتر پردیش کے ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ان کی فیمس موویز میں گینگ آف واسپور دلنچ باکس جیسی موویز شامل ہیں نواز الدین صدیقی تقریباً ساٹھ سے زیادہ بارتی فلموں میں کام کر چکے ہیں ارشد وارسی ارشد وارسی کا تلق بھی بمبئی کے ایک مسلم خاندان سے ہے ارشد وارسی نے منہ بھائی ایم بی بی ایس گول مال سیریز اور عشقیہ جیسی موویز میں کام کیا ارشد وارسی ساٹھ سے زیادہ بارتی فلموں میں جلوہ گر ہو چکے ہیں سیف علی خان سیف علی خان بھی نئی دلی کے ایک مسلم پریوار سے تلق رکھتے ہیں ان کی فیمس موویز میں دل چاہتا ہے جیسی موویز شامل ہیں اور یہ ساٹھ سے زیادہ بارتی فلموں میں کام کر چکے ہیں فرحان اکتر فرحان اکتر بھی بمبئی کے ایک مسلم پریوار میں پیدا ہوئے فرحان اکتر کی ٹاپ موویز میں دل چاہتا ہے زندگی نہ ملے گی دوبارہ بھاگ ملکہ بھاگ جیسی موویز شامل ہیں فرحان اکتر بیس سے زیادہ بارتی فلموں میں کام کر چکے ہیں عمران حاشمی عمران حاشمی بھی بمبئی کے ایک مسلم پریوار میں پیدا ہوئے ان کی ٹاپ موویز میں گینگسٹر جنت ونس اپون اٹائم ان بمبئی جیسی موویز شامل ہیں انہوں نے پچاس سے زیادہ موویز میں ادھاکاری کی ہوئی ہے عرباز خان عرباز خان کا تلق بھی ایک مسلم پریوار سے ہے ان کی ٹاپ موویز میں دبنگ سریز میں نے پیار کیوں کیا ہیلو بردر جیسی موویز شامل ہیں یہ فورٹی فائیو کے قریب موویز میں کام کر چکے ہیں جاوید جعفری جاوید جعفری کا تلق بھی بمبئی کے ایک مسلم پریوار سے ہے ان کی ٹاپ تھری موویز میں سلام نمستے دمال اور تھری ایڈیٹ شامل ہیں یہ تقریباً چالیس سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں زاکر حسین زاکر حسین کا تلق بھی اتر پردیش کے ایک مسلم خاندان سے ہے ان کی فیمس مووی میں جانی گدار سرکار بلیک فرائیڈے جیسی موویز شامل ہیں انہوں نے تقریباً ایک سو پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کیا عادل حسین عادل حسین کا تلق بھی آسام کے ایک مسلم پریوار سے ہے ان کی فیمس موویز میں لائف آف پائی مختی بگوان جیسی موویز شامل ہیں اور یہ پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں رزا مراد رزا مراد کا تلق بھی اتر پردیش کے ایک مسلم پریوار سے ہے ان کی مشہور فلموں میں خدا گواہ رام لاکھن اور ہم جیسی موویز شامل ہیں رزا مراد تقریباً ڈائی سو سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں محمد حنیف ناصر محمد حنیف ناصر بھی تامل نادو کے ایک مسلم پریوار سے تلق رکھتے ہیں ان کی فیمس موویز میں تیور مگن راوڈی راتھور جیسی موویز شامل ہیں اور اب تک محمد حنیف ناصر ڈائی سو سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں بیزان جعفری بیزان جعفری بھی بمبئی کے ایک مسلم پریوار سے تلق رکھتے ہیں ان کی ٹاپ موویز میں ملال جیسی موویز شامل ہیں شارب حاشمی شارب حاشمی کا تلق بھی مسلم پریوار سے ہے ان کی ٹاپ موویز میں فلمستان جیسی موویز شامل ہیں اور یہ دس سے زیادہ موویز میں کام کر چکے ہیں فردین خان فردین خان کا تلق بھی بمبئی کے ایک مسلم پریوار سے ہے ان کی فیمس موویز میں نو انٹری پیار تو نے کیا کیا لف کے لیے کچھ بھی کرے گا جیسی موویز شامل ہیں فردین خان بیز سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں علی اسگر علی اسگر کا تلق بھی مسلم پریوار سے ہے اور یہ بمبئی کے ایک مسلم پریوار میں پیدا ہوئے ان کے فیمس ٹی وی شوز میں دھا کپل شرما شو کامڈی نائٹس ویڈ کپل جیسے شوز شامل ہیں اور یہ تقریباً بیس سے زیادہ ٹی وی شوز کر چکے ہیں زیاد خان زیاد خان کا تلق بھی ایک مسلم پریوار سے ہے اور یہ بمبئی میں پیدا ہوئے ان کی فیمس موویز میں میں ہونہ، انجانہ، انجانی اور یووراد جیسی موویز شامل ہیں اور یہ بیس سے زیادہ بارتی فلموں میں جلوہ گر ہو چکے ہیں ناصر عبداللہ ناصر عبداللہ کا تلق بھی تامل لادو کی ایک مسلم فیملی سے ہے اور یہ تقریباً چالیس سے زیادہ فلموں میں جلوہ گر ہو چکے ہیں مشتاق خان مشتاق خان بھی مدیہ پردیش کے ایک مسلم پریوار سے تلق رکھتے ہیں ان کی فیمس موویز میں ہم ہے راہی پیار کے ویلکم اور جڑوہ جیسی موویز شامل ہیں اور یہ تقریباً چار سو سے زیادہ بارتی فلموں میں کام کر چکے ہیں ساکیب سلیم ساکیب سلیم کا شمار بھی مسلم ایکٹرز میں ہوتا ہے ان کی ٹاپ موویز میں میرے ڈیڈ کی مروتی ریس تھری جیسی موویز شامل ہیں اور یہ تقریباً دس سے زیادہ بارتی فلموں میں جلوہ گر ہو چکے ہیں میر سرور میر سرور کا شمار بھی بارتی مسلم ایکٹرز میں سے ہوتا ہے اور یہ جمع کشمیر میں پیدا ہوئے ان کی ٹاپ تھری موویز میں بجرنگی بائی جان دس اجیکل سٹرائک جیسی موویز شامل ہیں ان کی ٹوٹل موویز تیس سے زائد بنتی ہیں ویوان شاہ ویوان شاہ بھی بمبئی کے ایک مسلم پریبار میں پیدا ہوئے ان کی فیمس موویز میں ہیپی نیوئر بامبئی ویلویٹ لالی کی شادی میں لڈو دیوانا جیسی موویز شامل ہیں اور یہ دس سے زیادہ بارتی فلموں میں ادھاکاری کر چکے ہیں فہد فاصل فہد فاصل بھی کیرلا کے ایک مسلم پریبار میں پیدا ہوئے اور یہ ساٹھ کے قریب تمیل فلموں میں کام کر چکے ہیں دلکیور سلمان دلکیور سلمان کا تلق بھی کیرلا کے ایک مسلم پریبار سے ہے اور یہ تقریباً چالیس سے زیادہ بارتی فلموں میں کام کر چکے ہیں نوابشا نوابشا کا تلق بھی بمبئی کے ایک مسلم پریبار سے ہے ان کی فیمس موویز میں باغ ملکہ باغ ڈان ٹو دلوالے جیسی موویز شامل ہیں اور یہ تقریباً بیس سے زیادہ موویز میں جلوہ گر ہو چکے ہیں علی علی کا تلق بھی مسلم پریبار سے ہے اور یہ حیدر آباد کے ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے ان کی فیمس موویز میں دمال سیریز گول مال سیریز ہاؤس فل سیریز جیسی موویز شامل ہیں انہوں نے تقریباً سو سے زیادہ بارتی فلموں میں کام کیا ہوا ہے ریاض خان ریاض خان کا تلق بھی کرناٹیکا کے ایک مسلم فیملی سے ہے ان کی فیمس موویز میں گجنی جو کہ تامل میں ہے اور اس جیسی اور بہت ساری موویز شامل ہیں اور یہ سو سے زیادہ بارتی فلموں میں جلوہ گر ہو چکے ہیں زیشان ایوب زیشان ایوب کا تلق بھی اتھرا کھنڈ کے ایک مسلم فیملی سے ہے اور ان کی فیمس موویز میں رانجنا تنو ویڈز منو ریڈنز اور پی کے جیسی موویز شامل ہیں اور یہ تیس سے زیادہ بارتی فلموں میں آدھاکاری کر چکے ہیں ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیر ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں